بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں لے کی آئی ہوں ایسے کباب کے جس کو کھانے اور بنانے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ یہ اتنی سی معمولی سی سبزی سے بنے ہیں یعنی کہ یہ بنے ہیں ٹنڈیوں سے بیسے تو بچے ٹنڈی نہیں کھاتے لیکن اس کباب کو بنانے اور کھانے کے بعد بچے کہیں گے کہ یہ ممہ یہ دوبارہ بنا کے دو کتنی اچھی بنی ہے تو میں نے لئی ہے ٹنڈیاں یہاں پہ دو لے لے تین لے لے میں نے تین لے 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 ل اور میں اس کو کروں گی گریٹ یعنی کہ اس کو قدو کش اور اس کو اس طرح سے قدو کش کرنا ہے کہ جو اس کا اندر والا جو بیج ہے وہ اس کے اندر نہ آئے بلکہ سائڈوں سے اس کو ہم گریٹ کریں گے تو یہاں سے اس کا جو سیڈ نکلنا شروع ہو جائے گا اس کو میں روک لوں گی اس طرح سے دیکھیں میں نے یہاں سے روک لیا ہے اور اس کا دوسرا پارٹ لیا ہے اور اس طرح سے میں ساری کو قدو کش کروں گی اور اسی طرح سے میں نے اس کو قدو کش کر لیا ہے اور اس کا جو بیج والا جو سیڈ والا پارٹ تھا وہ میں نے نکال لیا ہے تو اب اس کو میں نے چولڑ کے اس کا جو سارا پانی ہے وہ رموو کر دوں گی کیونکہ پانی ہمیں نہیں چاہیے اگر پانی کباب میں چلا گیا ہے تو کباب ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے اس کو بلکل نچوڑ کے میں اس کا جو پلپ ہے وہ نکال لوں گی اور اس کا پانی جو ہے میں ایر اس کو رموو کر دوں گی تو ان کو میں ڈالوں گی ایک بول کے اندر اور 250 گرام میں نے آلو لیا تھے آلو کو میں نے بول کر کے ان کو میش کر لیا یہ اس کے اندر شامل کریں گے اور ایک میڈیم سائز کے میں نے پیاس کو چاپ کیا اور اس کا پانی نکال دیا یہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی سبز دھنیا اور گرین چلیز یہ اس کے اندر میں شامل کروں گی اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اس کو میں گریٹ کر کے اس کے اندر شامل کروں گی بہت اچھا فلیور آتا ہے ادرک کا کباب کی اندر ایک لیمون اس کے بیچ میں نے نکال دیا اور اس کو میں نے چول دوں گی اور اب اس میں سپائش عمل کروں گی میں نے لیا یہ ہے چلی فلیکس ون ایڈ ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون چاڑ مسالہ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اور یہ چاول کا آٹا اور اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کیا ہے بیسن بیسن میں نے شامل کیا تھری ٹی سپون اور چاول کا آٹا لیا ہے میں نے ٹو ٹی سپون اور ان سب کو مچھی طرح سے مکس کروں گی تو یہ مکسنگ ہماری ہو چکی ہے تو اب اس کو میں ہاتھوں کو لگاؤں گی آئل اور اس کے میں کباب بنا لوں گی گول بنا لیں جس طرح کے آپ کا دل چاہے اس کے کباب بنا لیں میں نے اس کے گول شیف میں کباب بنایا تھے لبے بھی بنا جا سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کے کباب بنا لیے ہیں اور اس طرح سے میں نے سارے کباب بنا کے تھوڑی جو میں نے اس کو فریزر میں رکھ لیا تاکہ فرائی ہوتا ہے وقت یہ ٹوٹے نہ تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور بلکل گرم آئل کے اندر اس کو ڈالیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور زیادہ کونٹیٹی میں بھی فرائی کریں گے بلکہ میں نے اس کو تین اس کے اندر ڈالیں ہیں اور اس طرح سے ایک سائٹ پہ یہ گولڈن ہو گئے ہیں تو میں نے ان کو ٹرن کر لیا ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی ٹنڈی کے کباب بن کر تیار ہیں اور اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بلکل نئی ریسپی ہے تو یہ ایک کباب ہے آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہوں کہ اندر سے کتنے ساپٹ ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ